اور یہی خواب ہم نے دیکھا تھا اورنگاباد میں یہی خواب ہم نے اورنگاباد میں دیکھا تھا جب امتیاز جلیل میرے پاس آئے عراقی بلدیہ کو لے کر آئے اور آ کر کہا کہ ست ساکھ ہم کو اورنگاباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ لنڈا ہے میں ان کے چہروں پر غور سے دیکھ رہا تھا میرے عراقی نے بلدیہ کی آنکھوں میں ایک چمک تھی دیکھ اتمنان تھا ایک جذبہ تھا میں نے کہا بہت بہت چیلنج ہوگا تو کہا ہم محنت کریں گے صاحب میں نے ان سے سوال کیا کہ امتیاز صاحب صرف پچیس دن ہے انہوں نے کہا کہ بہت ایسا ہم کوشش کر لیں گے میں نے کہا بسم اللہ اور جیسا ہی ہم نے اعلان کیا کہ ہم اورنگاباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ لنے گے آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ کانگریس کی غلامی کرنے والے یہ سکرزم کی ڈاکو یہ تمام کے تمام میرے پاس آئے فون کیے بات کیے بھولے کیا ہماخت کر رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں پورے ملک میں بی جے پی کا زور شور چل رہا ہے اور آپ منجلی سے اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کھڑا کریں گے اس آنڈھی کا مخابضہ کہیں گے اس زلزلے کو روپ پائیں گے میں نے کہا حضار دیوانہ ہوں اقل من نہیں ہوں آپ اقل مند ہیں آپ دماغ سے سوچتے ہیں سوچتے رہیے میں دل سے سوچ کر فیصلہ لے دے والا ہوں اور جب دل میرا کہنا ہے میں اتمنان ہے مجھے کہ ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو کہا نہیں ہو ایسی تم غلطی کر رہے ہو تم اس دوفان کو روت نہیں پاؤگے تو میں نے ان تمام سے کہا اور آج آپ کے درمیان میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ منلس اتحاد المسلمین نے دوخانوں میں چراس جلانے کا حدر سیکھ لیا منلس اتحاد المسلمین نے آندھیوں سے مخابلہ کرنے کا صلیقہ سیکھ لیا منلس اتحاد المسلمین نے جب سیاسی زلزلے آتے ہیں تو ہمارے پر ثابت عدم رہتے ہیں ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم آندھی کو روک سکتے ہیں ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ پورے ماراسترہ میں تمہارا دوخان چلے گا مگر ہورنگ آباد کی مبارک سرزمین پر منلس اتحاد المسلمین کا نمائندہ کامیاب ہوگا اور آپ دیکھ لیے کہ امتیاز زلیل نے کامیابی حاصل کی کس کو ہرایا امتیاز زلیل نے تیس سال کے شفصینہ کے امپی کو تیس سال کے شفصینہ کے امپی کو اور لوگ مجھ کو بولتے ہیں کہ میں اوٹ ڈاکتا ہوں بی ٹیم ہوں سی ٹیم ہوں ارے عزام لگانے باندھو تم لگا کے رو مجھے تم لگا